پنجاب اور خیبر پختونخواں میں انتخابات سے مطالق کیس وزارت دفاع نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے ججز چیمبرز میں رپورٹ کا جائزہ لیں گے وزید جان لیتے ہیں زلقہ نین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے زلقہ نین اقبال یہ آخری مرحلہ تھا وزارت دفاع نے رپورٹ اپنی جمع کرا دی ہے اب فیصلے کا انتظار ہے یہ بالکل فواد وزارت دفاع نے جو سیل جسی ملٹ ہے اس کے بعد آپ جزیز کی جو تینوں ججز کیونکہ الگ الگ بحثت ہیں مقادمات کی سماعت بھی مکمل ہو چکی ہے اور اپنے چیمبرز میں پہنچ چکے ہیں اب جا رہے وہ ملٹ کو دی سیل کریں گے اس کا جائزہ لیں گے اور اس کی روشنی میں جو مقدمات ہونا ہے جو دلائل ہوئے ہیں انت ہاری چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے اپنا جو فیصلہ ہے اس کو تحریر کریں گے جس کے بعد اس کو آج کسی بھی برکناہ کیا جائے گا تو ابھی آخری ملٹ ہے جو مکمل ہو چکا ہے اس کا جائزہ لیں گے انتخابی مہین اور جو سیاسی کی عادت ہے ان کو جو تھیٹس ہیں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے اس کے اندر حضی طرح میرا بھرکناہ انخانت اٹیک ہوا تھا اس کا بھی ملٹ ہے بتا رہے ہیں وہ جب بھی شامل ہے جبکہ جو آپریشنز جاری ہیں ان کا ذکر بھی ہے جو فارک فوج اور دیگر جو فورسز ہیں وہ کیوں دستیاب نہیں ہیں وہ کہاں کہاں مصروف ہیں اس پر حالے سے بھی کچھ اثاث مالکات ہیں جو ججز نے کل بھی یہ کہاں تھا جو تمام چیزوں کو جائے گا کہ وہ دبارہ سیل کریں گے وہ وضعات دفاع کو واپس کر دیں گے تاکہ اثاث پرین معلومات کسی بھی صورت پفلک نہ کی جا سکیں اب یہ مکمل ہو چکے ہیں اب صرف ججز کی اوپر ہیں کہ وہ کتنے میں جائے جائے لے جائے 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 بہت اعلان کر دیں جی بہت شکریہ آپ کا ذلقنین اقوال آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب خیبر پختون خواہ میں انتخابات سے متعلق کیس ہے وزارت دفاع نے ریپورٹ جمع کروا دی ہے ججز ریپورٹ کا جائزہ لیں گے ریپورٹ میں اندرونی اور بیرونی خطرات کی تفصیلات شامل ہیں ذراعہ ایسا بتاتے ہیں ملک بر میں جاری انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز فورسس کی ادم دستیابی کی وجوہات بھی شامل ہیں پنجاب میں دہشتگردی کے واقعات کی تفصیلات بھی ریپورٹ کا حصہ ہیں پنجاب میں انتخابی مہم سیاسی قیادت کو درپیش خطرات کی تفصیلات بھی اس ریپورٹ میں شامل ہیں